تو خرچ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا عمل کرنا بھی ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کچھ گناہ ایسے ہیں جو عمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں خود کہا ہے تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا جو پہلے بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی نیکی کرنا بھی مشکل لیکن کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں تو انفاق کی نیکی کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے آگے بتا دیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے تو یا مال خرچ کرنے کے بعد ایک کام کیا نہیں کرنا احسان نہیں جتانا یاد رکھئے گا ہمارا رب محسن ہے وہ رازق محسن ہے ہمیں اپنے رسک کی کنجیاں کھول کر ہمیں اپنے رسک کے دھانے کھول کر ہمیں رسک عطاب فرماتا ہے وہ احسان جتاتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیہ تھے آپ بھی احسان کرتے تھے احسان جتاتے نہیں تھے مومنوں کو مسلمانوں کو کلمہ گو کو بھی احسان کرنا ہے احسان جتا کر اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُهُمْ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَقَبُّرُ اپنا تہبند لٹکانے والا اپنے تقبُّر کی نیا سے تہبند لٹکانے والا ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند کرنے والا این ممکن ہے کہ وہ جو لمبے لمبے فرشی غرارے اور لیں گے ہیں وہ بھی اسی زمرے ہی میں نہ آ جائیں ازراہِ تَقَبُّر اپنا تہبند لٹکانے والا احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا تو گویا احسان جتانا اپنے مال کو زائع کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے مال کو زائع کرنے کا ذریعہ بس اوقات آپ دیکھیں کسی غریب کو کسی مسکین کو گھر میں کسی بیوہ کو کسی موتاج کو کسی کمزور کو مالی طور پر تنگ دست کو مال دینے کے بعد ساری زندگی اس پہ احسان میرا دیاوہ کھاتی ہو میں نہ نہ پڑھاتی تمہارے بچے کو تو آج فقیر ہوتے مانگ رہے ہوتے فٹ پات پہ پڑے ہوتے یہ کیا ہے یہ احسان دے کر اپنے مال کو زائع کرنا مومن کو کیا کرنا ہے احسان کرنا ہے احسان جتانا نہیں احسان کرنا عجر ہے جتانا اس کو زائع کرنا ہے دوسرا کیا نہیں کرنا دکھ نہیں دینا دکھ نہیں دینا بس اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد دکھ دیا جاتا ہے جلی کٹی ہٹ کرنے والی چھبنے والی بات تم ننگے بھوکے فکرے میرے مال پہ تو تم پلے ہو میرے کھانے پہ تو تم پلے ہو تم تھے سہی یہ کیا ہے یہاں احسان ہے اور یہاں جلی کٹی ٹیڑی باتیں جو ہٹ کرتی ہیں انا کو خودی کو دل کو دماغ کو چیر کے رکھ دیتی ہیں کلیچوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں ایسی دکھ والی باتیں نہ کرو تمہیں تمہارے رب نے اس دکھ سے بچا لیا تم کسی کو دکھ اور غم سے بچانے کے لیے ہی تو مال خرچ کر رہے ہو اور خرچ کرنے کے بعد اگر اسے زیادہ دکھ دے دو کہ شاید اس کا بھوک اور افلاس اس کو اتنا دکھ نہیں دے گا جو بغیر احسان اور بغیر دکھ کے مال خرچ کرتے ہیں ان کا حجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں گویر گویر